اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یصلن علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی و اصحابہ و بارک و سلم الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل حضور بحر العلوم شمصر مفسرین حضرت علامہ مولانا محمد عبدالخدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرزوان کی نظر انعائد کے صدقے تفیل کلہن مرکدی مجلس اہلی سنت و جماعت کے انچالیس سال کی تکمیل ہونے کی خوشی میں آج انچالیس سالہ جشن کلہن مرکدی مجلس اہلی سنت و جماعت و جلسہ تحافظ اخائد اہلی سنت و جماعت منخد ہے اس جلسے کی صدارت سراج دکن آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج خادری خبلا مددز اللہ العالی صدر کلہن مرکدی مجلس اہلی سنت و جماعت فرما رہے ہیں علماء اہلی سنت کے بھی خطابات ہوں گے آج بعد نماز عشاء محفیل نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی منخد ہوگی اس محفیل نات پاک میں بھی اپنے دو سو حباب کے ساتھ تشریف لائے بلا کسی تاخیر جلسے کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا میں گزارش کرتا ہوں جراب سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب سے کہ وہ آ کر خیرت کلام پاک سے اس مبارک جلسے کا آغاز فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ يُسَّبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدُ الْبَشر مِنْ وَجِهِكَ الْمُنِيرُ لَخَدْ نَوْوِرُ الْخَمَرُ لَا يُنْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ بَعْدَسْ خُدَا بُزْرُكْتُهِ خِصَّ مُخْتَصَر بَعْدَسْ خُدَا بُزْرُكْتُهِ خِصَّ مُخْتَصَر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا ذکر کیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے بس یہی میری زندگانی ہے ناتِ محبوبِ دعور سند ہو گئی فردِ سیاں میری مستند ہو گئی مُسسعاسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُسسعاسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی یہ تو بندہ نوازی کی سند ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی سند ہو گئی اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں آخا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد خسمت کے سکندر ہے جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اب میں بارگاہ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہِ غلامی پیش کرنے کے لئے میں خواہش کرتا ہوں جناب حافظ و خاری جناب کفیل احمد خادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر نات سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے سعادت حاصل فرمائے سنانے کی سعادت حاصل فرمائے سنانے کی سعادت حاصل فرمائے سعادت حاصل فرمائے میرے ساتھ ملکہ دروز vielä پاک پا soprی وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرا وارش پہ اڑتا ہے سرے را تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جا جہان دخل ہو فہمو گمان کا تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے یہ تو غزہ دل کی مزا ہے زبان کا یہ تو غزہ دل کی مزا ہے زبان کا مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا سبحان اللہ اب میں نات پاک کے لئے خواہش کرتا ہوں جناب حافظ رضوان خادری سے کہ وہ آ کر نات پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نات پاک پرنے سے پہلے ایک بردو دے پاک پرنے اللہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بداؤں پر بھی برسا دے برسان والے تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجھرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجھرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے جانے والے ارے سر کا موقع ہے جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پرے خاک ہو جا یہ جل جانے والے پرے خاک ہو جا یہ جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہے چنرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ اب میں نات پاک کے لئے خواہش کرتا ہوں جناب محمد مذہر اللہ خان خادری سے کہ وہ آ کر نات پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چین تم سے خرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو فضل پرور دیگار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو میرے دل کا خرار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے لاج رکھنا لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میری جی تور رہار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے یا محمد امیدوار کرم یا محمد امیدوار کرم حسرت خاک سار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے سبحان اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا پیتے ہیں تیرے درکا کھاتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اسی اشار کے ساتھ اب میں نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے خواہش کرتا ہوں جنب سید بجاہد خادری سے کہ وہ آ کر نات پاک سنانے کی سعادت حاصل فرم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار درود شریف کا نظر آنا پیش کرنے اللہم اثر اللہ علیہ وسلم اللہم اثر اللہ سیدنا مولانا مہم لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں کسٹیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نوروں بچھروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نسیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں شکر ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کل ہن مرکضی منجلی سے اہل سنت والجماعت کے انچالیس سالہ تکمیل کی خوشی میں جلسہ تحفظ اقائد اہل سنت آج یہاں پر منقید ہے اور ساتھ ہی میں تمام حضرات کو انچالیس سال کی تکمیل کی خوشی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے اس بابرکت مقدس جلسے میں ایک اور سنہ خان مصطفیٰ کو میں دعوت اناد دے رہا ہوں میں خواہش کرتا ہوں جناب فیضان علی بابا سے ملتا میں سنکے وہ آئے اور بارکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنی کی سعادت حاصل فرمائے کرم کی باندل برس رہے ہیں دلوں کی کیتی حریم حری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بن کر خرار آیا یہ کون جانی بہر آیا یہ کون بن کر خرار آیا یہ کون جانی بہر آیا یہ کون جانی ہے گلوں کی چہرے ہے نگر نگرے کلی کلی میں شگوف تگی ہے کرم کی باندل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے دیئے دلوں کی جلائیں رکھنا نبی کی محف محف سجائیں رکھنا نیئے دلوں کی جلائیں رکھنا نبی کی محف سجائیں رکھنا نبی کی محف سجائیں رکھنا دل سکنے جا ہیں وہ ذکرے ذکرے محمدی ہے کرم کی باندل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جہدہ نہ مانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو یہ اہل سنت کا ہے اخیدہ خدا 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 ہے نبی 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 ہے یہ اہل سنت کا ہے عقیدہ خدا 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 ہے نبی نبی ہے کرم کی باندل برس خدا رہی ہے دل لوگ کی خیتی ہری بھری ہے خدا سبحان اللہ امید کرم سیدے کونین سے ہے باواد باواد بلند کہتے سبحان اللہ اور بلند آواد سے کہتے سبحان اللہ اب امید کرم سیدے کونین سے ہے عثمان کا قادم ہوں علی کا شہدہ عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدہ نسبت مجھے حسن و حسین سے ہے نسبت مجھے حسن و حسین سے ایک مرتبہ باوہ دے بلند کہہ دے سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو مدینہ ہو مدینی کی گلی ہو اور اگرچہ عقیدے میں پختگی ہو تو پھر ہر لمحہ زبان پر یا نبی ہو اور ہر ایک مشکل کو بھی پڑ جاتی ہے مشکل ہر ایک مشکل کو بھی پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو اگر مشکل کشا مولا علی ہو اور حیات جعویدہ اگر چاہتے ہو باوہ دے بلند کہہ دے سبحان اللہ حیات جعویدہ اگر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو آئیتی اشاعر کے تائے میں میں خواہش کرتا ہوں جناب شیخ شیخ رحم قادری صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ انلہ اللہ ملائکتی صلی اللہ علیہ النبی یا ایہ اللہ زنا من صلو علیہ وسلم تسلیمہ نات شریف سمات فرمائے سمات فرمائے سمات فرمائے سمات فرمائے میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفی کی مجھ کو کوئے مصطفی کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری چھوپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نات جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نات جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفی کو عاشقان مصطفی کو یہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی جزاکاللہ سبحان اللہ باوت بلند کہہ دے نا سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ لائق فقر ہے شمشات کا بالا ہونا لائق فقر ہے شمشات کا بالا ہونا پھر بھی ممکن نہیں نالین سے آلہ ہونا اور اونچے اونچے تو عمارات بہت سارے ہیں اونچے اونچے تو عمارات بہت سارے ہیں سبح کے بس میں کہاں گمبد قدرہ ہونا سبح کے بس میں کہاں گمبد قدرہ ہونا آئیے میں خواہش کرتا ہوں جناب شیخ کریم قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور ناتے سرور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرما السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناتے شریف سے خبر برودہ شریف کا نظر آنا پیش کریں چین تم سے خرار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے چین تم سے کیا کرو لے کسار دنیا کو میرے دل کا خرار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میرے جیتا خرار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے بے وسیلوں کہ تم وسیل آؤ خرار فضل پرور دیگار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے یا حبی بھی محمد عربی میرا باغو بہار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے یا محمد امید وار کرم یا محمد امید وار کرم حسنت خواہ سار تم سے ہے حسنت خواہ سار تم سے ہے چین تم سے خرار تم سے ہے زندگی کی باہر تم سے ہے سال سبحان اللہ آئیے ایک اور ممتاز سناخان مصطفیٰ میں گزارش کرتا ہوں جناب حافظ حبیب عبد الرحم قدری صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ شہ کونین میں گلہا اقیدت پیش کرنی کی سعادت حاصل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ناتی صلی اللہ علیہ سننے سننے قبل ایک دور دے پاک اللہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت ذر بنے پشتاروں کے خلعت ذر بنے پشتاروں اور جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شہر ہے ان چاروں کے چار سو شہر ہے ان چاروں کے اور بہر تسلیم علی میدا میں بگر تسلیم علی میدا میں بہر تسلیم علی میدا میں بگر تسلیم علی میدا میں سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ هوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضآ میں بھودا ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ تمام حضرات سکون اور اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں آپ تمام حضرات کو آفتاب خطابت صدر جلسہ کا حالات حضرہ پر خصوصی خطاب سننا ہے اور جلسے کے بعد تناور تبرک یعنی کھانے کا انددام کیا گیا ہے آپ تمام حضرات کھانا کھا کر تبرک نوش فرما کر جائیں حضرات سکون اور اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں آئیے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں توفہ غلامی پیش کرنی کے لیے میں دعوت ناد دے رہا ہوں گدارش کرتا ہوں جناب ریاض قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور ناد پاک پیش کرنی کی سعادت حصل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناتی شریف سے قبل ایک مرتبہ درود شریف کا نظران آپ پیش کریں اللہم صلی و سلیم عائلن نبیل امی و آلی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ جہاں میں غل ہوا مہبوب رب العالمی آیا جہاں میں غل شہن شاہ دو عالم ساہی بے تاجو نگی آیا شہن شاہ دو عالم ساہی بے تاجو نگی آیا دعا کی تھی خلیل اللہ نے جس کے لیے پہلے دعا کی تھی خلیل اللہ نے جس کے لیے پہلے خبر دی جس کی عیسیٰ نے وہ شاہن شاہ دی آیا خبر دی جس کی عیسیٰ نے وہ شاہن شاہ دی آیا گناہگارو خطاکارو پریشانی ہوئی زائل گناہگارو خطاکارو پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو شفیع المز نبی آیا تمہارے بخشوانے کو شفیع المز نبی آیا خلیل اللہ نے دیکھا تو حضرت کو تو فرمایا خلیل اللہ نے دیکھا تو حضرت کو تو فرمایا میرا لخت جگر عزت نشاہ مسند نشی آیا میرا لخت جگر عزت نشاہ مسند نشی آیا پکارا حضرت آدم نے جب دیکھا محمد کو پکارا حضرت آدم نے جب دیکھا محمد کو میرا نورِ نظر تسکی دہے جانِ حضی آیا میرا نورِ نظر تسکی دہے جانِ حضی آیا دمِ آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ دمِ آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ میرا ماں واں میرا مل جاں میرے دل کا مکین آیا میرا ماں دمِ آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ دمِ زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد دمِ آخر نبی کو دیکھ کر دمِ آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ دمِ آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ اوہ میرا ماں واں میرا مل جاں میرے دل کا مکین آیا میرا ماں واں میرا مل جاں میرے دل کا مکین آیا جاہاں میں غل ہوا محبوب رب العالم آیا شہن شاہد عالم صاحبِ تاج نگی آیا اسلام علیکم سبحان اللہ آئیے بارگاہ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت غلامی پیش کرنی کے لئے میں گزارش کرتا ہوں جناب سید شاہلور نقشبندی سے ملدمسوں کے وہ آئے اور ناتِ پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائے حضرات سکونِ منانشاہ تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دیر میں نمازِ دوہر باجمات ادا کی جائے گی اس کے بعد جلسہ جاری رہے گا آپ تمام حضرات حضرت خبلہ کا خطاب سننا ہے ہمیں اس کے بعد جلسہ کے بعد صلاة و سلام ہوگا اس کے بعد تناولِ تبرک یعنی کھانے کا انددام کیا گیا ہے آپ تمام حضرات نوچ فرما کر کھانا کھا کر جائے سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ تابی خطابت کا تحریف شردہ کلام سمات فرمائی رہیں گے دہیر میں جب تک یہ دیوانِ محمد کے رہیں گے دہیر میں جب تک یہ دیوانِ محمد کے رہیں گے دہیر میں جب تک یہ دیوانِ محمد کے سنائیں گے سنائیں گے جہاں والوں کفصانِ محمد کے سنائیں گے جہاں والوں کفصانِ محمد کے سنائیں گے جہاں والوں کفصانِ محمد کے سنائیں گے جہاں والوں جہاں والوں کفصانِ محمد کے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے جہاں والوں کفصانِ محمد کے سنائیں گے سنائیں گے جہاں والوں کفصانِ محمد کے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے تے دیوانِ محمد کے زمانے کو بدل دیتے ہیں دیوانِ محمد کے کسی کے توڑنے سے ربت نسبت کیسے ٹوٹے گا کسی کے توڑنے سے ربت نسبت کیسے ٹوٹے گا سجی ہے جب ہی میں پھر آئے ہیں پر وانِ محمد کے سجی ہے جب ہی میں پھر آئے ہیں پر وانِ محمد کے یہ اج میرے مخدس اور یہ بغداد بازمت یہ اج میرے مخدس اور یہ بغداد بازمت خدا آباد رکھیں یہ ہے میں خان محمد کے خدا آباد رکھیں یہ ہے میں خان محمد کے یہ اج میرے مخدس اور یہ بغداد بازمت یہ اج میرے مخدس اور یہ بغداد بازمت خدا آباد رکھیں یہ ہے میں خان محمد کے خدا آباد رکھیں یہ ہے میں خان محمد کے مخت یوں آئے سے راج خادری کو جب بھی آئے موت یوں آئے سے راج خادری کو جب بھی آئے موت یوں آئے آئے ہو لب بھی ذکر احمد دل میں افسان محمد کے ہو لب بھی ذکر احمد دل میں افسان محمد کے سراج خادری کو جب بھی آئے موت یوں آئے سراج خادری کو جب بھی آئے موت یوں آئے ہو لب بھی ذکر احمد دل میں افسان محمد کے رہیں گے دہر میں جب تک یہ دیوان محمد کے سنائیں گے جہاں والوں کو افسان خان محمد کے خان محمد اللہ 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہم کل ہن مرکزی مجلس اہل اُس امار کیلس تحفظ منا رہے ہیں آپ اتمنان سے تشریف فرما رہیے اب آپ ازاں ہو چکی ہے نمازِ سنت ادا کرلیں جماعت ہوگی سنتیں ادا کیجئے اس کے بعد پھر اسی طرح یہاں اسی مقام پر تشریف فرما رہے ہیں جلسہ جاری رہے گا اور آج حالات جس قدر ہم کو خوشار کر رہے ہیں اس پر آپ کی توجہ مفضل کروائی جائے گی آپ تمام حضرات اتمنان و سکون سے نماز کے بعد بھی تشریف فرما رہیں اور جلسے کے بعد سلام پاتحہ دعا ہوگی اس کے بعد تناول تبرک ہوگا کھانا کھا کے جائیے تبرک کھا کے جائیے تمام احباب اگر آپ کے دل میں سرکار سے محبت ہے تو آپ آخر تک بیٹھیں گے یہ جلسہ میرا اور تیرا نہیں ہے یہ جلسہ سرکار کی محبت کا ہے اب آپ اپنے کاروبار گھر بار کچھ بھی نہیں ہے سنیے آپ قرآن پاک کیا کہتا ہے حدیثیں کیا کہتی اب تک ہم بہت کر لیے اب ہمارے سروں پر بلائیں مختلف انداز سے آ رہی ہیں یہ بلائیں کیوں آ رہی ہیں اس کو بھی میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس لیے آپ جم کر سنیے اور پورا جلسہ سن کر سلام میں کھڑیے اس کے بعد تناول تبرک کے بعد تشریف لے جائے کوئی بھی سرکار کا میں تو آپ کو تمام لوگوں کو سرکار کا چاہنے والا سمجھتا ہوں آپ ہیں کے نہیں ہیں تو آخر تک بیٹھیں گے آپ اب نہ گھر نہ بار نہ کاروبار نہ کچھ بھی نہیں ہے اب سرکار کے لیے بیٹھنا ہے اب سب چھوڑ دینا ہے اگر سرکار کے دشمنوں کو جواب دینا ہے خالی نات پڑھ لیے تقریرہ کر لیے جوسہ نکال لیے نہیں ہیں اب پیراکٹیکل کر کے بتانا ہے یہاں سے اور اب بتانا ہے دشمنان اسلام کو دشمنان رسول کو کہ ہم کو کیا لائے عمل پر کرنا ہے خالی ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا نہیں ہے اللہ رسول کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے اب کسی سے ڈرنا نہیں ہے جو ڈرا وہ مرا اس لیے آپ حضرات نماز پڑھئے اور اس کے بعد تشریف فرما رہیے جلسہ جاری رہے گا صلاة و سلام پیش گیا جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہوگی اس کے بعد تناولِ تبرک تبرک کا احتمام ہے جم کر بیٹھئے اور رات میں بھی آپ تشریف آئیے بعد نمازِ شاہ اسی مسجد میں ناتِ پاک کی محفیل منقض ہوگی نات سننے سے خربان ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہمارے پاس اللہ کی ہے ایڈیا ہم خالی دکھاوے کے کامانے کرنا ہے یہ دفعہ لے کے نات پڑھئے ذربق لبازہ لے کے نات پڑھئے پیشوں کے لیے نات نہیں ہے ہماری محفیل میں جو نات پڑھی جاتی ہے وہ سرکار کے لیے پڑھی جاتی ہے اس لیے آپ پوری چیز سرکار کی طرف توجہ دے کر آپ رات میں بھی تشریف لائیے بعد نمازِ شاہ اسی مسجد میں پہلا مرکزِ حیلس نمات میں نات کی محفیل ہوگی اور وہ جذبہ لے کے جائیے جو جذبہ سرکار نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا صحابہ اور اہلِ بیت کے صدقے میں گوث و خاجہ قدیر پیہ سرکار کے صدقے میں ہم وہ جذبہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں خبول فرمائیے اور آپ مہموز رکھتا ہوں کہ آپ نماز کے بعد تشریف فرما رہیں گے اور تناولِ تبرک کے بعد پورا جلسہ سن کر جائیں گے اور رات میں بھی بعد نمازِ شاہ مسجد میں تشریف لاکر نات کی محفیل میں بھی شرکت کریں گے آپ کا میں تہہجی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو سرکارِ عدوالب پر خربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائیں اس لئے سنتِ عذا فرما لیجئے نماز کا احتمام کیلئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ آپ تمام حضرات آپ کا ایمان ہے آپ جانتے ہیں اللہ ایک ہے یقتہ ہے لا شریک ہے خالق و مالک ہے آپ کا ایمان ہے آپ جانتے ہیں سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آقا ہے مولا ہے علم غیب رکھنے والے ہیں شفاعت کرنے والے ہیں کل اختیار رکھتے ہیں آپ کا ایمان ہے آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی اور گستاقی اسلام اور ایمان سے نکل جانا ہے اور کفر ہے آپ کا یقین ہے آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت حق جماعت سچ اور صداقت والی جنتی جماعت ہے سرات مستقیم اولیاء اللہ کی جماعت ہے سواد آدم ہے باقی جتنے اہل سنت والجماعت کے مخالفت میں گامزن ہے اور دوزخی جماعت ہے مگر آپ کو زندگی کی مصروفیت دنیا کی حوص دولت کی لالچ آگے بڑھنے کے ذہن کی دھن مفات پرستی مکار اور منافقوں منافق لوگوں کی محبت ابلیش شیطان کی چالبازیاں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محبت و قربت سے دور کر رہی ہے اولیاء اللہ کے طریقوں کو چھوڑا رہے ہیں آپ کے ذہن وہ دل میں شک و شبہ دال کر جنت کے راستے سے ہٹا کر آپ کو تذبب کا شکار کر رہے ہیں سرات مستقیم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور طریقوں سے شعور اور لا شعوری طور پر دور کر رہے ہیں شیطان اور دودھخ کے راستے کے خریب کر رہے ہیں بلکہ ایمان بھی رخصت ہو رہا ہے ایسے میں حق و صداقت اور جنت کے راستے پر چلیں سرات مستقیم پر گامزن ہونی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پرچار اور پختہ یقین کے ساتھ میں اہل سنت والجماعت کی یقین کے ساتھ دل دل میں بڑھانے اس مقدس بامقصد انچالیس سالہ جلسہ ایک الہند مرکزی منجلس اہل سنت والجماعت اور تحفظ اقاعد اہل سنت والجماعت کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاقیوں سے خود بھی بچے اور اپنے دوست اہباب اور رشدار کو بھی بچائیں تاکہ کہیں مرنے کے بعد ایمان نہ ہونے پر پستاوہ ہو جائے اور کہیں آخرت تباہ نہ ہو جائے اللہ تبارکو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکو تعالیٰ اور مرے دم تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھے اور اس دنیا سے اٹھائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھائے ایک مرتبہ عقیدت محبت کے ساتھ درد پاک پڑھئی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ پڑی ملک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہمیں سمات فرماتے ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقیم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقیم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقیم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقیم لاو رو پل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حقیم بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سور جلتے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سور جلتے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ حقیم اندھے نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ حقیم اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ حقیم اور جنت رسول اللہ حقیم ہم رسول اللہ حقیم اور جنت رسول اللہ حقیم اور توٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں خید بنے توٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں خید بنے کیوں؟ ہشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ حقیم ہشر میں کھل جائے گی ہشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جوا ، ہے قلیل اللہ حق خو اے حجت رسول اللہ حقیم اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤں ہے اطرت رسول اللہ کی اے رضا خد صاحبِ قرآنِ مطعِ حضور اے رضا خد صاحبِ قرآنِ مطعِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ حقی عرش حق ہے مسند رفات رسول اللہ حقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد علی خیصر قادری اڈوکیک صاحب سے مطمئد استقبالیہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا بس رسول اللہ حقا دینِ حسن رہ جائیں گا بس رسول اللہ رسول اللہ حقا دینِ حسن رہ جائیں گا نہ میں شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نامِ شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائیں گا ہشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائیں گا جو پڑھے گا صاحبے لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحبے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائیں گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائیں گا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخند رہ جائیں گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائیں گا شکریہ آئیے گزارش کرتا ہوں جناب سید سیدت علی مدفر قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور ناتِ سرورِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم این ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوارِ کرم حسرتِ خاکسار تم سے ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا اللہ 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 لپر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لپر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونو جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونو جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا ہم پر ان کے فضل کا سایا کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہم پر ان کے فضل کا سایا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور مولانا بطلا دو گستا کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بطلا دو گستا کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹ نے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے نبی ستا رسول کی ایک فضا اور کم سے دو رسول کی ایک مطا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلہ دو گستا کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستا کے نبی کو غیرت آشق زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے در سے سب ہو آئے جا نہ سکا تو ایک سب ہی ان کے در سے سب آئے جا نہ سکا تو ایک سب ہی یہ کہ ایک تشویر تمن نہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہند کے راجہ مہ راجہ سلطان ہند غریب نواز تم ہند کے راجہ مہ راجہ تم ہند کے راجہ مہ راجہ سلطان ہند غریب نواز وقت کی کمی کی وجہ سے اور حضرات کو پڑھنا ہے شکریہ سبحان اللہ آئیے میں گدارش کرتا ہوں جناب سالم چشتی صاحب سے کہ وہ آئے اور نات پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائے نات شریف سے خبل اگر مجلس سالم چشتی مجلس اہل سنت و جماعت اگر سنی برادرز authority are here today at first مرك phải i from him Clyde b by the grace of allah and blessing of rasul allah and the blessing of huzρε behr ilul we have successfully completed 39 years and today we are celebrating 39 annual celebration of all india مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت and جلسہ تحفظ اہل سنت و جماعت under the presidenship of سراج دکن آفتاب خطاوت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج خادری قبلہ مدزلہ العالی صدر کلہ مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت so today take a message from this holy and spiritual جلسہ and and boycott all the gustah boycott all the deviant jamaats the true jamaat is the only اہل سنت و جماعت and آفتاب خطاوت will give the detailed information in the few minutes so please attend this jلسہ please listen to the آفتاب خطاوت jلسہ and have a lunch after this jلسہ and tonight there is a محفل نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم is going to be held this place after عشاء prayers so i request all sunni brothers who are here today please attend that محفل نات پاک as well so now i'd like to recite نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود شریف کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى علیہ واصحابہ و بارک و سلم حضور بحر العلوم سرکار کا تحریر کردہ کلام سامات خرمائے حبیبِ خدا ہے ہمارے محمد 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 شہے انبیاء ہے ہمارے محمد شہے انبیاء ہے ہمارے محمد تمام تمام انبیاء ان کے زیرے لیوہ ہے تمام انبیاء ان کے زیرے محمد ہمارے محمد 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 نبی محمد شہے شہے محمد 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 زیرے محمد اللہ. 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 مطلب. اگل. کیا ہے۔ اٹھا میں آپ کو مناغ رہا تھا۔ کیا؟ غلاب چڑھا دے ہیں کیا میں رو گھونے؟ موسیقی موسیقی یہ اللہ کا فضل ہے سرکار کا صدخہ ہے کہ ہم کل ہن مرکزی ملیس اہل سنیمات کے خیام اور پہلے مرکز اہل سنیمات جو خائم کر کے 45 سال کا یہ ایمانی عرفانی علمی دور ختم کر چکے اور 40 دور میں شریک ہو چکے ہیں تو میں کچھ ہمارے جو کارکون ہیں جو ارکان ہیں ان کی گلپوشی رہ گئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ اس گلپوشی کو مکمل کرلوں جناب سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا خادی چشتی تشریف لائیں جناب حافظ کفیل احمد خادری صاحب تشریف لائیں جلدی لائے جا رہا ہے کیا جب جناب سید مجاہد خادری جناب حضور اللہ خانک خادری جناب مہین الدین خادری سید مہین الدین خادری جناب شیخ کریم خادری صاحب تشریف لائیں جناب شیخ رہیم صاحب خادری ہمارے بہت خدیم رکون کارکون جو ہماری جماعت خائب ہوں جب سے رکھے کافی کام کر چکے آج کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائیں جناب سردار کامل صاحب میں ان کے صاحب زادے جناب سلمان صاحب سے خواہش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے والد محترم کی نمائندگی کریں یہ بہت بڑی سردار کامل صاحب نے خدمات انجام دی ہیں اللہ ان کو صحیح تکن سے عطا فرمو وہ ان کے صحیح جاتے ہیں اور ہمارے پھر یہ ہمارے بہت ہی خدیم کارکون رکون جناب محمد صابر خادری منشی صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں تشریف لائیں یہ ہمارا پل پل ساتھ دیتے ہیں اور بہت ہی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں جناب محمد صابر خادری منشی صاحب نظر موسیقی موسیقی موسیقی